سلام اداب سستریاکال ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان صدام بالی آخر کار موڈی سرکار طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے کیوں ہو رہی ہے تیار عمران خان سرکار نے رکھی اہم شرائط بھارت کو راستہ دینے کے لیے ناظرین آگے چل کر اپیسوڈ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے موڈی سرکار کے خوکلے دعوے جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں ناظرین جس طرح سے ریسنٹلی موڈی سرکار کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا جب تینوں فارملاز کو واپس لینا پڑا آگے چل کر اپیسوڈ میں میں اس بات پر بھی ڈسکس کروں گا کہ کتنی خستہ حالت ہوئی کشمیر میں کس طرح سے انمپلائیمنٹ اور پورٹی جو ہے انکریز ہوئی ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر میں ناظرین جس طرح سے 11 کنٹریز کی ایمبیسیز اوفن ہے آفغانستان میں جس میں چائنہ، ایران، کزاکستان، کرگستان، ترکی، پاکستان جیسی کنٹریز جو ہے وہاں اپنے ایمبیسیز اوفن کیے ہوئے اب بھارت بھی جو ہے اپنے مشن کو دوبارہ سے ری اوفن کرنے کی سوچ رہا ہے ناظرین دہ ہندو نیز کی ایک روپورٹ میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا مالنگ اوپشنز اور ری اوفننگ مشنی افغانستان یعنی بھارت پھر سے جو ہے اپنے مشن کو ری اوفن کرنے کا سوچ رہا ہے آفغانستان کے اندر ناظرین بھارت نے 20 years کا time وہاں دیا اور 3 billion dollars کا investment کیا جو کہ بیکار ثابت ہوا ناظرین وہی پیسہ جو ہے بھارت میں جو ہے لگایا جا سکتا تھا infrastructure build کے لیے پورٹی ہٹانے کے لیے لیکن جبکہ وہ پیسہ جو ہے جو investment کیا وہاں پہ بیکار ثابت ہوا اب پھر سے مودی سرکار اپنے مشن کو ری اوفن کرنے کا افغانستان کے اندر جو ہے سوچ رہی ہے اگر ہم دوہا میں دیکھیں وہاں پہ بھی بھارت نے جو ہے طالبان کے ساتھ بات کرنے بات کی اور اب جو ہے دوبارہ سے اپنے مشن کو ری اوفن کرنے کا سوچ رہا ہے افغانستان کے اندر ناظرین پاکستان نے جو ہے اہم شرائط رکھ دی ہیں کہ جو افغانستان کے لیے جو بھارت جو ہے مدد جو افغانستان کو دینا چاہتا ہے بھارت اس کے لیے جو ہے پاکستان نے شرائط رہی ہیں کہ ہمارے ہی ٹرک کیری کریں گے ہمارے ہی ٹرک لے جائیں گے وہاں اور اس کے لیے آپ کو پی کرنا پڑے گا جہاں امران خار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سامان جو ایڈ جو ایسٹین افغانستان کے لیے بھارت جو دے رہا ہے وہ ہمارے ہم اپنا راستہ الو کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ہی ٹرک ہوگا اور ہمارا ہی جو ہے ہمیں آپ کو پی وہ آپ ہمیں پی کرو گے ناظرین اگر ہم موڈی سرکار کے جو ہے ریسنٹلی دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے موڈی سرکار کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا تب جب تیونوں فارم لاز کو واپس لینا پڑا جہاں ناظرین جب تیونوں لاز کو واپس لیا موڈی سرکار نہیں تو اس بات سے جو ہے موڈی سرکار کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں کانون بنانا ایک الگ بات ہے اور گراؤن لیول پہ جو ہے ایمپلیمنٹ کرنا ایک الگ بات ہے آئندہ موڈی سرکار کانون بنانے سے پہلے ضرور سوچے گی کہ کانون بنانا ایک الگ بات اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنا الگ بات ہے امید کرتے ہیں کہ NRC کو بھی جو ہے ریپیل کیا جائے اور جمہو کشمیر میں بھال کیا جائے ناظرین اگر موڈی سرکار کے ہم داؤں کی بات کریں خوکلے ظاہر ہو رہے ہیں وہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جہاں ڈیویلیمنٹ اور جو ہے کشمیر میں پیس اور ڈیویلیمنٹ کی بات کی جاری ہے ریسنٹلی جو ہے ڈیٹا جو ہے ریلیز ہوا نیتی یوگ نے جس میں اگر پورٹی کی بات کریں ٹویل پائنٹ فیفٹی ایٹ یعنی نیتی یوگ نے ریسنٹلی ڈیٹا ریلیز کیا جس میں لگ بھر ٹویل پرسنٹ پورٹی جو ہے جمہو کشمیر میں ہے جو کی یون ٹیریٹریز میں یعنی کی سیکنڈ رینگ پہ جمہو کشمیر آ رہا ہے اور انمپلائیمنٹ سیکٹر کی اگر بات کریں انمپلائیمنٹ کی اگر دیکھیں جمہو کشمیر میں انمپلائیمنٹ اس ٹائم جمہو کشمیر میں 22.2 ہے سینٹر فار منیٹرنگ انڈیا ایکانومی کی ڈیٹا کے مطابق جس نے ریلیز کیا سینٹر فار انڈیا منیٹرنگ انڈیا ایکانومی جس میں 22.2 پرسنٹ جو ہے جمہو کشمیر میں انمپلائیمنٹ ہے یعنی کی جو سب سے ہائیسٹ ہے سب ہی سٹیٹس اور یونین ٹیریٹس میں تو ناظرین ایک طرف سے مودی سرکار تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں حالات اور جو ہے ڈوائیلیمنٹ کافی ہوئی لیکن جمہو کشمیری کی ایکانومی بہت ہی ڈاؤن جا چکی ہے انمپلائیمنٹ پیک پہ ہے پورٹی پیک پہ ہے تو یہ دعویے جو ہے بلکل کھوکلے ظاہر ہو رہی ہیں لیکن آج کی اگر گودی میڈیا کو دیکھا جائے ان ایشیوز کو سرکار کے سامنے اور لوگوں کے سامنے لانے کی ہمت نہیں رکھتی ہے ناظرین بات تو یہ ہے کہ ان ایشیوز کو اور ان جو ہے پرابلمز کو سرکار کے سامنے اور لوگوں کے سامنے لائے جائے ناظرین آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان سبھی میڈیاز ان سبھی چھوٹے چینلز کو ہمارے جیسے یوٹیوب چینلز کو جو سچائے اور فیکٹس کو سامنے لاتے ہیں سپورٹ کی جائے ہمارے جیسے یوٹیوبر جو ہے سپورٹ کی جائے سپورٹ یہ ہے کہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیا جائے ویڈیوز کو شیئر کیا جائے تاکہ سچائی اور فیکٹس جو ہے سامنے لائے جائے آج کے اس گھوڑی میڈیا کے دور میں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا ایفیسوڈ آپ کو بسند آیا ہو گیا جنہوں نے ابھی تک چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے